وہ ساکب نصار جو ریٹائر ہو گیا ہے لیکن عمران خان کو لانے کے لیے ایڈی چوٹی کا اس نے پیچھے سے بیٹھ کے بھی زور لگایا ہوا ہے آپ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھو قدرت کا مقافات عمل دیکھو جس شخص نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیراعظم کے دفتر سے نکالا آج اس کا اپنا بیٹا ایک کروڑ بیس لاکھ رپیہ رشبت دیتا ہوا پکڑا گیا ساکب نصار کا بیٹا اس کی آڈیو ہم نے سنی اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کسی کو جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر ایک کروڑ بیس لاکھ سے کم لیے تو میں تمہاری ٹھانگیں توڑ دوں گا چور کا بیٹا چور اور دیکھو اور نہ صرف یہ کہ چور کا بیٹا چور لیکن کیسی چوری کی ٹریننگ والد صاحب نے دی ہوئی ہے اور ابھی ریٹائرڈ ہے ابھی ریٹائرڈ ہے سوچو جب یہ ساکب نصار پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ ہوگا تب یہ کیا نائنصافی کرتا ہوگا تو آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے ساکب نصار صاحب بتاؤ اگر ایک ٹکٹ کے تمہیں ایک کروڑ بیس لاکھ لے سکتے ہو تو پانیما کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے کے تم نے کیا لیا مجھے بتاؤ آج اور آپ کو یاد ہوگا جب میرے خلاف ساکب نصار کی کوئی وہ آوڈیو آئی تھی جس میں اس نے کہا کہ مریم کو ٹھوک دو یعنی کہ مریم کو اڑا دو مریم کو مار دو کیونکہ وہ تمہارا چیرہ روز آ کے عوام کے ساتھ ایکسپوز کرتی اس کو ٹھوک دو کا لفظ استعمال کیا اور کہا اور کہا کہ مریم بڑی سخت زبان بولتی ہے اور اس طرح کی باتیں کی تو آج اس کے بیٹے کی آوڈیو میں اس کے بیٹے کی زبان سنی ہے آپ نے شرم سے سر جھک جاتے ہیں باہر سے پڑھ کے آئے وہ بھی ہمارے خرچے کے اوپر اور اس کی زبان سنے ذرا گالی دیئے بغیر اس کی کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور بینوں نواز شریف نے جب کہا تھا میں نے اپنا فیصلہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیا تو آج نواز شریف صاحب کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ خود بھی بول رہے ہیں ان کے ساتھی بھی بول رہے ہیں اور ان کے بچے بھی بول رہے ہیں اور اس ملک کا حال دیکھو دنیا کے محذب ملکوں میں جو ترقی کرتی ہوئی قومیں وہاں پر عدالتوں میں جا کے دیکھو وہاں پر کانسٹیوشن پہ فیصلے ہوتے ہیں آئین پہ فیصلے ہوتے ہیں قانون پہ فیصلے ہوتے ہیں میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں یہاں کیسے فیصلے ہوتے ہیں یہاں فیصلے ساسوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں یہاں فیصلے دامادوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں یہاں فیصلے بیٹوں کی نشوتوں پر ہوتے ہیں